بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز حضرات خدا سے بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے سب سے زیادہ دو سخت دل ہے جو سچ بہتا ہے خدا اس کو صدقین میں لکھتا ہے اور جو جھوٹ بہتا ہے اس کا دل سیاح ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قازبین جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے حضرات نیکیوں کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے آگ خوشک لکڑی یا گھاس کو ایمان اور بخل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے فیاض خدا کا دوست ہے جنت کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے دشمن کی اللہ کے لئے دیا اللہ کے لئے رکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا جس نے یتیم کی کفانت کی وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مصر دو اونیوں کے ہوگا جس عورت کا شہر آخری دم تک اس سے غاضی رہا وہ عورت جنتی ہے تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک بہتر ہو قیامت میں ایک شخص پیش ہوگا جسے بہت سے نمازیں پڑھی ہوں گی اور بہت سے روزیں رکھی ہوں گے بہت سے صدقات دیے ہوں گے مگر کسی کو قطر کیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال غضب کیا ہوگا اور کسی پر ظلم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے معاوضے میں مضروموں کو اس کی نیکیاں بخش دیں گے یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مضروموں کے گناہ اس کو دے دیا جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا رونا دل کو خوشن کرتا ہے نصرت مدد خداوندی صبر کے ساتھ ہے بحشت سخیوں کا گھر ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے جب ہوگے وہ کٹو گے قوم کا سردار در حقیقت قوم کا قادم ہے فقیری میرا فخر ہے حیاء ایمان کی نشانی ہے ایک حاکم کی گمراہی دنیا کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے جو اللہ کے واسے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے جس نے عالم کی تعظیم کی تحقیق میں ہی تعظیم کی جو کسی قوم کی مشبہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں ہے دنیا محبت اور عزمائش کا گھر ہے دنیا مرددار ہے اور اس کے تعریف کتے جو احاد پورا نہ کریں وہ دیندار نہیں انسان کے حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی سوار سلام کریں پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا سلام کریں بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے آدمی سلام کریں زیادہ آدمیوں کو جس شخص کو یہ پسند آئے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ اپنے جگہ دوزخ میں بننا لے مسافحہ کیا کرو اس سے اقینہ دون ہوتا ہے حدیہ توفہ بھیجا کرو اس سے محبت بھڑتی ہے اور دشمنی ختم ہوتی ہے انسان کے سعادت اچھا اخلاق ہے اور اس کی شکادت بدخلقی ہے اخلاق کا اچھا ہونا محبت الہی کی دلیل ہے اور بد اخلاقی بغض الہی کی دلیل ہے بندہ امان کی حقیقی رتوے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ تمام انسانوں کے واسطے بھائی بھلا ہی نہ چاہے جو پھر نفس کے واسطے چاہتا ہے خدا اس بندے کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتا جو اپنے بھائیوں کے مقابع میں ترش روح ہو ہر گناہ کی توبہ ہے مگر پر اخلاقی کی توبہ نہیں ہر کام کا درمیانہ حصہ سب سے بہتر ہوتا ہے دو بھائیوں میں صلاح کرا دینا نماز روزہ و صدقات سے بہتر ہے کسی بھائی کی حاجت بڑھاری کرنے والا ایسا ہے وہ یا تمام عمر قدمت میں گزار دی شک کے بعد بد ترین گناہ اے اغزار سانی خلق ہے ایمان کے بعد عفزتین نیکی خلق خدا کو ارام دینا ہے اپنوں سے نیکی کرنا امت راز اور رزق فراہ کرتا ہے بدوں سے نیکی کرنا نیکوں کا کام اور نیکوں سے بدی کرنا بدوں کا کام ہے غریبوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھ وہ امیروں کی مجلس سے پرحیز کر جو شخص خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ پروسی کی تقریم کیا کریں جس کے شخص ہے پروسی بے خوف نہ ہو وہ مسلمان نہیں خواہ وہ کافی ہو یا مومن ہو پروسی کو ستانے والا دوزغی ہے خواہ وہ تمام رات عبادت کریں وہ تمام دن روزہ دار ہو تم حالہ خرمسہ ہے اگر تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو قرض مانگے تو قرض دے دو اگر تم سے کوئی کام پڑے تو پورا کرو بیمار ہو تو اعادت کرو مل جائے تو جنازہ کے ہمراہ جاؤ اس کو فیضہ پہنچے تو مبارک بات دو مصیبت پڑے تو تغذیت کرو بغیر اس کی اجازت کے اپنی امانت انچی مت کرو کہ اس کی ہواں رک جائے اگر کوئی میوہ خرید دو تو اس کو خد دیا دو ورنہ چھپا کر اپنے گھر میں لاؤ اور اپنے بچے کو میوہ لے کر باہر نہ جانے دو تاکہ اس کے بچے کو رنج نہ ہو یا اپنی یا بڑی کی خوشبودار بھگا سے اس کو اعظام مت دو مگر اس صورت میں ایک دو چمچہ اس کے گھر بھی بھی بھیج دو یہ حقوق اس ہی سے ادا ہوں گے جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا غیر پر کوئی صدقہ نہیں جس کے قریبی استعداد محتاج ہو سخی اللہ سے قریب ہے جنت کے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے وہ آگ سے دور ہے جو شخص خدا کی نرازگی لوگوں کی نظم مندی میں چاہتا ہے تو خدا اس کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے مومن کی فلاست سے بچتے رہو بے شک وہ اللہ کے نو سے دیکھتا ہے مومن کو اعظام پہنچانا خدا کے نظی قابعہ قابعہ اور بیت المعمول کو گیانے سے پندہ گناہ بورا ہے کیا تم سنتے نہیں کہ سادگی ایمان کی علامت ہے دنیا کے محبت سب گناہوں کی سردہ ہے اور ایک ہی چیز کی محبت تجھے اندھا گھنگا اور بھیڑا کر دیتی ہے دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے دنیا کی محبت ہر ایک خطہ کی جڑ ہے تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اپنے غب سے مانگنے چاہیے یہاں تک کہ چپے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسی سے مانگو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ ایسی چیز فلوخت کرے جس میں کسی نقص کے ہونے کا اسے علم ہو البتہ اگر خیدہ کو اس نقص سے مطلع کرو تو مزائکہ نہیں جو کوئی قصور کرے گا اسے سے اسے محفظہ کیا جائے گا باپ کا بیٹے سے محفظہ نہ ہوگا اور نہ ہی بیٹے سے باپ کا محفظہ ہوگا جو شخص اپنے ماں کی حفاظت میں مانا جائے وہ بھی شخید ہے جو اپنے ایار کی حفاظت میں مانا جائے وہ بھی شخید ہے بہت بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کے بعد ظالم بادشاہ کی روبلو کہہ دی جائے باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لئے اس سے بھڑ کر نہیں کہ اس کی طائم متعبیت اچھی کرے ایماندار آدمی اپنی بیوے سے نراز نہ رہا کرے چونکہ اگر اس کی کوئی عادت اس سے نہ پسند ہے تو قابل پسند بھی ہوگی اگر کوئی عورت اس ہاں میں مل جائے تو اس کا خاند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی اپنے جانو اپنے اولاد اپنے خزام ایار کی حق میں بدعوہ نہ کیا کرو ایسا نہ ہو جائے کہ وہ گھری عجابت کی ہو وہ تمہاری بدعوہ قبول ہو جائے خدا کی عبادت اس طرح سے کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے اگر تُو سے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے اپنے آن کو تمنا سے بچا کہ وہ بے وقوفوں کی بستی ہے ایمان کے دو حصے ہیں آدھا صبر آدھا شکر آمار کا مدار نیت پر ہے خدا اس بندے کو عباد کرے جس نے میری باتوں کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمی کرو جس سے روکا اس سے روک جاؤ اہلی امتیں اپنی نبیوں کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں دین نام ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اخلفاء اسلام اور عام مسلمانوں سے خیر خواہی کرنے کا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین لرکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ پروسیوں کی عزت کریں ایک صحابی رضی اللہ کی وسیعت ترپ کرنے پر فرمایا غصہ نہ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں خدا سے ڈر برائی کو نیکی سے مٹا مخلوق کا خالق حسین اخلاق والا ہے تم کو حیاء نہ ہو تو جو چاہے کرو حیاء ایمان کی شاہ ہے اگر تو روزے رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتا ہے تو تو جنتی ہے ہر مسلمان پر مسلمان جخون اور عبلو حرام ہے جس نے اپنے بھائی کی تقریف رفع کی خدا اس کی تقریف آخرت میں رفع کرے گا جس نے اپنے بھائی کی کوئی مدد پوری کی خدا قیامت میں اس کی ضرورت پوری کرے گا جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے خدا اس کی مدد میں رہتا ہے تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات شریعت کے مطابق نہ بن جائیں جس نے ترب علم میں وفات پائی وہ شہید منا علم ترب کرنا حل مسلمان ملت اور عورت پر فرض ہے علم سکھاؤ اور نرمی کرو خوش خبری دون نفت نہ دلاؤ غصہ آئے تو خموشی اختیار کرو گوت سے لے کر قول یعنی مرنے تک علم سکھو جہے سے بھر کر کوئی مفرسی نہیں اکر سے بھر کر کوئی دوست نہیں برند ارادہ حسرہ ایمان ہے اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے جس نے استخارہ کیا نقصان نہ اٹھایا جس نے مشورہ کیا نادم نہ ہوا جس نے میانے لوی اختیار کی تنگ دست نہ ہوا جس کی امارت نہیں اس کے ایمان نہیں جس کے احد نہیں اس کا دین نہیں ماردار کا حیلہ بہانہ کرنا ظلم ہے مزدوروں کی مزدوری مارنا بڑے گناہوں میں سے ایک ہے ہر نیکی صدقہ ہے نیک راستہ بتانے والا مصر اس کے کرنے والے کے ہے تم اپنے والادین کے ساتھ حسنے سروق کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سروق کرے گی جسے اپنے چھوٹوں پر اہم نہ کیا اور بڑوں کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہیں خدا کی لانت ہے اس پر جس نے کسی جاندہ کا چہرہ بگاڑا غلام کو عزت کرو پکارنے والی کی سنو بھوکے کو کھانا کھلاؤ مریض کی خدمت کرو بترین گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سروق کیا جائے اور بہترین وہ گھر ہے جس میں یتیم سے اس نے سروق کیا جائے اچھا وہ مسلمان ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگ بچے رہے ہیں وہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کے اپنے پروسی محفوظ نہ ہو بترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں تنہائی بڑے ساتھیوں سے بہتر ہے ایک سعائیت انصاف ستر سعائیت عبادت سے بہتر ہے بہترین عقل مندی ایمان کے بعد لوگوں سے محبت ہے انسان انسان کا بھائی ہے تمام مخلوق خدا کا خاندان ہے بس خدا کا محبوب وہ ہے جس کے خاندان کا محبوب ہے تم بہامی جاسوسی نہ کرو حسد نہ کرو بغوث نہ رکھو اور اے خدا کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ خدا کا ہاتھ جماعت پر ہے بیڑیا گلے سے باہر ہی بکڑ کو کھاتا ہے میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں بدخلقی عمل کو ایسا برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تم میں سب سے بدتر وہ ہے جو سب سے بدخلق ہے بہترین وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے علماء نبیوں کے وارث ہیں تو دنیا میں ایسا رہ گویا تم مصافی ہے یہ راستہ خطاہ کرنے والا ہے بہترین یاد ذکر لا الہ الا اللہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے بنیاد کی انٹوں کو ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے سب سے بھڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے صرف خدا کے لیے محبت کریں کفر میں جانے ایسا نہ پسند ہو جیسے آگ میں پڑھنا اسلام پھرانا کھانا پھرانا اور آپ کو جب سب سوتے ہوں نماز میں مصروف رہنا خدا کو محبوب ہے نماز اول وقت جہاد فیر صلی اللہ اور حج مبرول یہ محبوب اعمال ہے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرض کی ادائقی میں سے اچھا ہو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چار حق ہیں سلام کا جواب دینا بمائے کی ایادت کرنا جنارز کے ساتھ جانا اور دعوت قبول کرنا غلیبوں کے لئے صحیح و کوشش کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور آدھ کو بیدار رہتا ہے انسانوں میں اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے جو احباب اور اپنے ہمسائیوں سے اچھا شروع کریں مومن میں سب سے کامل وہ ہے جو اخلاق میں سب سے کامل ہو اچھا اخلاق خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے صحیح و اخلاق حمیدہ اپنے اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو دن برہوزے رکھنے والا اور رات بر نماز پڑھنے والا نہیں پا سکتا سخت گری نہ کرنا مل کر کام کرنا نفت نہ دیرانا محبت پیدا کرنا خوش خبری سنانا پہلے تخیط اور عصارت کی تحریم دینا نماز پنجگانا بتانا زکاة ادا کرانا مظلوم کی بدواہ سے بچتے رینا اور خدا اس کے دمیان کوئی پردہ حال نہیں جس نے چھے باتوں کی ذمہ داری لے لی میں اس کے جنتی ہونے کی ذمہ داری رہتا ہوں نماز زکاة امانت شرمگا پیٹ حلال کی کمائی اور زبان لوگوں میں اسلام پھیلاؤں کھانا کھلاؤں قرابت تاریخ کو ملاؤں لوگ سوتے ہوں تو نماز ادا کرو موسیقی